جو ہے اسی طرح اسی دگر پر چل رہے ہیں سحیل صاحب یہ بتائے گا ٹھیک ہے مذاکرات اپنی جگہ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ نو میں ہی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اہم ہے اسی طرح آٹھ فیب کے الیکشنز کی جو دھانلی ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے اہم ہے ان دونوں ایونٹس کو حل کیے بغیر کیا کوئی پیشرفت ہو سکتی ہے کیا ملک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے بڑھا عدد کے چیزیں جتنی پیچیدہ کر لیں ہو سکتی ہیں اور جتنی آسان کر لیں اتنی وہ بھی ہو سکتی ہیں ایک ہی چیز پیچیدہ بھی ہو سکتی ہے وہی آسان بھی ہو سکتی ہے میرا کہلہ ہے کہ بڑے آسان آل ہے مجھے تو پہلے دن ہی جب نو مئی کا واقعہ ہوا تو سوائے اس کے کوئی نظریہ ہی ان سے لا تلقی کا اعلان کریں ان کو سزائیں ہونے دیں کیا ضرورت ہے فلیک سٹاف آپریشن کہنے کی فالس سٹاف فالس فلیک آپریشن کی کہنے کی اور کیا ضرورت ہے انہیں ڈیفینڈ کرنے کی پس اس کا نتیجہ بہت رہے ہیں اور اسی طرح آٹھ سوری ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بدقسمتی سے کوئی اس طرح تفاہ نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ کوئی پہلا الیکشن تو نہیں کہ جس میں داندلی ہوئی ہے ہم انیس سو ستر کے الیکشن میں داندلی ہوئی انیس سو پچاسی کا الیکشن پارٹی لیکس تھا اس پر پیپلز پارٹی کو چمہ دی نہیں دی گئی اس کے بعد اٹھاسی کا الیکشن تھا بے رزیر کے خلاف آئی جی آئی کھڑی کر دی گئی اس کو سپورٹ کیا گیا پجاب میں نوے کا الیکشن جو تھا وہ ٹوٹلی ون سائیڈ تھا ووٹ پیپلز پارٹی کے زیادہ تھے سیٹے روٹ کی زیادہ تھی اس کا بہت بڑا مخلز ہوں اور میں ٹھیک کر رہا ہوں یا یا خان بھی سمجھتا تھا اسی طرح ہر جو کمران ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو دراصل ملک کو سوارنا چاہتا ہوں میرے مخالف ملک کو بگاڑنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو بس یہ آپ اب بھی یہی ہے کوئی اس وطب دیل ہی نہیں آئی اچھا آپ نے ابھی یہ تفصیل سے سیاستدانوں کے کنڈکٹ پہ کریکٹرز پہ ان کو ہمیں قریب سے دیکھ ہے صاحب نے آپ نے بھی ریپورٹ کی ہم نے اس کو ریپورٹ کر یہ واقعی آپ کو سیاستدان لگتے ہیں یا یہ بزنسمن ہیں جن کو جہاں سے پرافٹ نظر آتا ہے یا اس کے ساتھ مل جاتے ہیں ایک بینفیٹ چاہیے ایک ڈیلی کی بنیادوں پر کاروبار کرنا ہے دو ڈھائی سال کا جن سے آپ نے کہا ہے تین سال کاروبار کر لیں کہ اتنا میں پرافٹ ہو جائے گا خیر ہے دو ڈھائی سال کا نقصان ہوگا پھر ہم واپس آ جائیں گے سیٹھیں ملتی نہ ملے کچھ بات نہیں یا ہر ایک چاہتا ہے کہ بس مجھے حکومت مل جائے یہ پیٹی پولٹکس ہے جو سٹیٹسپنشپ ہے کاش وہ آئے اور پاکستان جو ہے وہ پھر سیدھی پٹڑی پٹڑے آپ کو یاد کیونکہ حق کے حکم رانی تو انہی کا ہے لیکن وہ بھی تو کچھ سے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں آپ کو یاد ہوں کہ بھٹو صاحبہ نے 93 کے جب الیکشنز ہو رہے تھے ایشہ ٹی وی انٹرویو تھا ان کا تو ان کا یہ نگران حکومت دور میں ان کا انٹرویو ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم سیاستدانوں کو نیا سوشل کنٹریکٹ ہمیں یہاں لکھنا چاہیے مطلب پرابلم اس وقت بھی شدید تھے بعد میں جب انہوں لٹ مار کر لی بہت ساری چیزوں کا کھا پی لیا کیسز ہو گئے منی لانڈرنگ ہو گئی جنیوہ ہو گیا لندن کے فلیٹس وغیرہ انہوں نے کہا آپ کے بہت ہم نے لڑ بھیل لیا اینٹرویو ریکنسلیشن کمیشن بناتے ہیں آپ کوئی یاد ہوگا بڑا پپ لڑ نارا ہوا تھا جیسے وہ ساؤتھ افریق میں بنا تھا حالانکہ ساؤتھ افریقان جو ہیں وہ کوئی یہاں پہ کوئی لوٹ مار کر کے کوئی پیسہ بنا کے منی لانڈرنگ مال فلیٹ بنا کے ان کا ٹرویو ریکنسلیشن نہیں ہوگا ناظرین بہت شکریہ ہاں لوگوں نے سویل وڑائیو صاحب کو سنا سینئر انکر پرسن سینئر انالیسٹ ہیں اور بڑی حصہ پردست گفتگو کی انداز گفتگو کا بہت ہی سوفٹ ہے اور سوفٹ انداز میں وہ تنقید بھی کرتے ہیں اور آج بھی آپ نے دیکھا پاکستان تاریخ انصاف کے اوپر بھی کچھ انہوں نے تنقید بھی کی اوورال جیسے سیچویشن اس وقت ہے اس کے اوپر انہیں اپنا ایک تجزیہ دیا ہے اور متبادل جگہ کے بارے میں اور احتجاج کب تک متوقع ہے اور کب تک یہ آگے تک چلے گا مذاکرات کا عمل کب سٹارٹ اور کب ختم ہوگا اور کیا مذاکرات میں چیزیں تیہ ہوں گی ان چیزوں پر گفتگو کی گئی ہے برحال مذاکرات تو پہلے سے ہی سٹارٹ ہو چکے تھے احتجاج تو بعد میں سٹارٹ ہوا ٹانٹی فور کو سٹارٹ ہوا احتجاج احسن صاحب نے ایک نیجی چینل کے اوپر انٹرویو اپنا دیا تھا اور نے واضح طور پر کہا تھا کہ مذاکرات کا عمل تو شروع ہو چکا ہے حکومت اس کو نہیں جانتی اور ریکل معاملات چل پڑے ہیں برحال اب دیکھتے ہیں مذاکرات جو ہے وہ کیا طے پاتے ہیں اور تحریک انصاف کے جو بانی ہیں مراکن صاحب کیا فائنلائز اس کے اوپر کرتے ہیں اب تک کے لیتے ہیں دعا ہم یاد رکھیے گا اللہ حافظ